بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کھیلیتی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج کی ریسپی جو ہم نے بنانی ہے وہ کٹے مسالکہ قیمہ ہے ریسپی بنانے سے پہلے میرے سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد جلد ملتی رہیں اور تاکہ آپ بھی میرے کونٹیکٹ میں رہیں سب سے پہلے کٹے مسالکے قیمہ بنانے کے لئے ہمیں قیمہ چاہیے اس کو میں نے دھو کر اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اب سب سے پہلے ہم پیاز براؤن کریں گے پیاز براؤن کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اوئل ڈالنا ہے اوئل اپنے مطابق آپ نے ڈالنا ہے اس میں ایک بڑے سائس کی میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو براؤن کریں گے تقریباً ڈاک براؤن نہیں کرنا اس کو پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے براؤن کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں براؤن ہو کر یہ کیسے لگ رہی ہے ہلکی براؤن کرنے اب یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی یہ سوفٹ ہو گئی ہے زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہم نے تھوڑی جب سوفٹ ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں ساتھ ہی قیمہ ڈال دینا ہے اور قیمہ ڈال کے بھی اس کو اب ہم اس میں قیمہ ایٹ کر دیں گے قیمہ ڈال کر کے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے اس کو گھی میں تلنا ہے اس کو اچھے طریقے سے گھی میں تل لیں گے تلنے کے بعد پھر ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے ادرک لسن کا پیس پانچ منٹ تک تقریباً اس کو ایسے ہی ہم نے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ہم نے پانچ منٹ تک بھون لیا ادرک ایک چمچ بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور پیس ڈال کے بھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کی سمیل باقی نہ رہے کیونکہ کیمے اگر کچھا رہ جائے تو اس میں سمیل آتی ہے اگر اس کو بھونائی اچھے سے نہ ہوں آپ یہ دیکھیں پانچ مرد تک ہمیں اس کو بھونائی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالیں گے ہارف تی سپون ہم نے دالیا ریڈ چیلی پاوڈر ہارف تی سپون کرش چیلی ہارف تی سپون ہم نے ہارف تی سپون ہم نے ہلدی پاوڈر ڈال دینا ہے اور یہ ڈال کے ہم نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ حض بے ضرورت گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے اور یہ ڈال کے مسالے پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دہی یہ نمک ڈالا ہے اس میں ہارف تیبل سپون ہی نمک ایڈ کرنا ہے اور یہ دہی سے بنائیں گے ہم اس میں ٹماٹر ایڈ نہیں کریں گے یہ ڈال لیا ہے ہم نے سارے اس میں مسالے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ سوکا دھنیا پاؤڈر ہے تقریبے ان ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کو بھوننے کے بعد ایک دو منٹ کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ ہم نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کرنے ہیں ہری میٹ سے ایڈ کرنے ہیں اور اگر آپ چاہے تو آپ اس میں دعی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں دعی بھی اس میں ڈال لیتی ہوں ٹوماٹر بھی ڈال لیتی ہوں ہری میٹ سے ایڈ کرنے ہیں اب اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ ہم نے دعی ڈالا ہے تھوڑا اس میں دعی بھی ایڈ کر دینا ہے تھری ٹو ٹو ٹیبل سپون دہی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے پانچ منٹ کے لیے اب اس میں ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے جتنا تاکہ یہ گل جے ہم نے اسے پیویٹ نہیں لگایا تو اس نے ہم نے اس کو تقریباً یہ کم از کم آدھا گھنٹے سے پونے گھنٹے میں یہ بنے گا تقریباً فورٹی فائی منٹ کے لیے ہم نے اس کو میڈیوم ٹو لو فریم پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا اب یہ دیکھیں فورٹی فائی منٹ بار تقریباً آپ چیک کر لیں جب وہ گل جے تو اس کو آپ فریم کو اوف کر دیں اور اگر اس میں پانی ہے تو اس کو ڈرائے کر کے اچھے طریقے سے بھون لیں تو یہ بھون گیا تھا یہ سارا ٹرائے ہو گیا پانی اب اس میں گانشن کے لیے ہرا دھنیا ہری مرچے اور اس میں جنجر یہ تینوں چیزیں ڈلیں گی کیونکہ ادرک دھانے سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور مزے کا آتا ہے تو یہ ڈال کے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں سرف کر کے آپ کے سامنے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بن کے ریڈی ہے اس کو کھائیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور اس کے علاوہ نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر آئیں اور آسان آسان ریسپی سے آپ کھانے بنائیں اسے کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ